اسلام علیکم ویورز ویلیکم ٹو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ دوستو تک بروقت پہنچ سکے میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست فیاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے آرگینک پولٹری آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف بریڈ کا جو ہے نا وہ ہم تقابل کریں گے مطلب ان کو ہم موازنہ کریں گے کہ کون سی بہتر ہے ٹھیک ہے کون سی بیسٹ ہے موجودہ دور کے کو دیکھتے ہوئے موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور اخرجات میں جو اضافہ ہو گیا ہے ان تمام تر چیزوں کو مدد نظر رکھ کے ہم دیکھیں گے کہ آیا کے کون سی جو ہے نا آج اکنومکلی بھی اور سوٹ کرتی ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکیں جس سے ہم زیادہ پروفٹ لے سکیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیں ویڈیو ایک کا کرتے ہیں آغاز اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری مل سکے انفرمیشن مل سکے جو کوئیسٹن بھی جو چیزیں بھی میرے ذہن میں ہوں گی میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے جواب دوں اگر پھر بھی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ کومنٹ کے اندر یا پھر میرے ویڈیو کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں اس کا ضرور آپ کو ریپلائے کر دوں گا دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئیسٹناتے رہتے ہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فیاض بھئی ہم پیور دیسی کے اوپر کام کریں ہم گولڈر میسٹری کے اوپر کام کریں ہم آسٹر لوگ کے اوپر کام کریں کس چیز کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے کونسی چیز بیسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں پیور دیسی کا کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو پیور دیسی کا مشروع دوں گا نہیں میں ایک برادرانہ اور امانداری سے آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی چیز آپ کے لئے بہتر ہے درستو دیکھیں آج کل فیڈ کافی مہنگی ہو گئی ہے میڈیسن کافی مہنگی ہو گئی ہے اور جو ویکسین کے اخراجات ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ڈبل ہو گئے ہیں جو چیز تین سو میں ملتی تھی وہ چھے سو کے ہو گئے ہیں جو چیز ایک ہزار کی ملتی تھی وہ دو ہزار کے ہو گئے ہیں فیڈ کے بوری جو ہے نا وہ تین ہزار کی ہوتی تھی ابھی جو ہے نا پین سر سو کی چھے سر سو کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو تمام طرح جو اخراجات ہیں نے وہ ڈبل ہو گئے ہیں تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے پر کام کرے جو ہمیں زیادہ پروفٹ دے جس کا ریٹ زیادہ ہو جس کا جو ویٹ زیادہ گین کرے ٹھیک ہے اس چیز کے پر ہمیں کام کرنا چاہیے اگر ہم گولڈن مصری کا کام کرتے ہیں تو گولڈن مصری جو ہے نا وہ ویٹ نہیں دیتی وہ آپ کو وزن نہیں دیتی ٹھیک ہے گولڈن مصری پانچ ماہ کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اس کا مرگا ہوگا وہ ڈیڑھ کلو کا ہوگا جو اس کی مرگی ہوگی وہ سوا کلو کے ہوگی کلو سوا کلو کے ہوگی تو وزن نہیں دیتی آگے جب اس کو ہم سیل کرتے ہیں تو ریٹ بھی ہمیں اچھا نہیں ملتا ٹھیک ہے اگر آپ پیور دیسی کے اوپر کام کرتے ہیں تو پیور دیسی جو ہے نا آپ کو وزن زیادہ دیتی ہے اس کی امیونٹی بھی سٹرانگ ہوتی ہے اس کے اندر موٹیلیٹی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ بھی جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نا وہ سٹیبل رہتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈاؤن نہیں ہوتا اس کے اندر ٹھیک ہے جو گولڈن مصری کا ریٹ ہے نا وہ اگر آپ کے مارکیٹ کے اندر چیز زیادہ آ جاتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ نیچے گر جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیور دیسی کے اتنی وہ نہیں ہے اس کے اندر وہ پروڈکشن نہیں ہے اتنی ٹھیک ہے جتنا اس کا استعمال ہے جتنا اس کا یوز ہے جتنی اس کی کنزمشن ہے اس لیاز سے اس کی اتنی نہیں ہے ٹھیک کہ لوگ اس سے ہٹ گئے ہیں پیور دیسی کے اوپر بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کے اوپر کام کیا جا جس کی جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور پیچھے سے پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہو تو اس چیز کا ریڈ جو ہے نا وہ سٹیبل رہتا ہے اور مارکیٹ کے اندر جو نا کیونکہ آہ وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو نا سپلائی جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے تو پیور دیسی کے اوپر بہت کم لوگ کام کریں تو اس کے اوپر کام کریں کیونکہ یہ وزن بھی زیادہ گین کرتی ہے اور اس کے امیونیٹی بھی جو ہے نا وہ سٹرونگ ہوتی ہے اگر آپ کا پرندہ کوئی خدا نہ خاصتہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو یہ سروائیو کر جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ٹریٹ میٹ کرتے ہیں جب اس کو آپ میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں تو یہ سروائیو کر جاتا ہے مگر جو گولڈن مصری ہے وہ سروائیو نہیں کرتی اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ جتنی بھی اس کو میڈیسن وغیرہ دیں وہ پرندہ جو ہے نا وہ اکسپیر ہو جاتا ہے اس کے اندر موٹیلٹی ہو جاتی ہے میں نے کیا ہوا ہے میں نے گولڈن مصری کبھی کام کیا ہے میں نے آسٹرلوپ کے اندر اتنی زیادہ بیماریاں آئی تھیں اتنی زیادہ بیماریاں آئی تھیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں وہ علماری بھری ہوئی تھی دوائیاں لے لے کے میں تو تنگ آ گیا تھا اب الحمدللہ میں پیوڑ دیسی کے اوپر کام کر رہا ہوں مجھے کوئی خرچہ نہیں ہے دوائیوں کا میڈیسن کا کوئی خرچات نہیں ہے صرف اور صرف میں نے تین سے چار میڈیسن رکھ ہوں ایک میں نے کالپول کا سیرب رکھا ہوا ہے ایک میں نے ایمارکسل کا سیرب رکھا ہوا ہے ایک میں نے فلیجل کا سیرب رکھا ہوا ہے اور ایک میں نے لیسویٹ کا سیرب رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کی قیمت بھی کیا ہے سو روپے نوے روپے اتنا مطلب ان کی قیمت ہے یہ چار سیرف میں نے رکھے ہوئے وہ بھی میں نے کو ریگولر نہیں دیتا میں جسٹ اس پرندے کو دیتا ہوں جب اس کو کوئی بخار وغیرہ جاتا ہے یا پھر اگر نزلہ زکام ہو جاتا اس کے لیے میں نے ویبرامائسین یا پھر ڈاکس ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک وینٹولین کا سیرف رکھا ہوا ہے یہ تین چار چیزیں رکھے ہوئے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی اخراجات نہیں ہے اس کے اندر نا دوائیوں کے کوئی اخراجات نہیں ہے آپ اگر آپ اس کو پراپر ویکسین کرتے ہیں آپ ایک پراپر طریقے سے لے کے چلتے ہیں بہر سے کوئی پرندہ نہیں لے کے آتے اپنے فارم کے اوپر اپنے شیڈی کے اوپر بائیو سکیورٹی کا جو انا دیان رکھتے ہیں اتنا زیادہ تو نہیں رکھنا پڑتا مگر رکھنا چاہیے بائیو سکیورٹی کیا ہوتی ہے بائیو سکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ بہر سے کوئی پرندہ لے کے نہ آئیں اور کسی ہمسائے کی کوئی مرگی وغیرہ نہ آئے آپ کے فارم کے اوپر ٹھیک ہے اور جب آپ ویکسین کر رہے ہوتے ہیں تو قریب قریب کے جو فارم ہوتے ہیں یا پھر قریب قریب کی جو کسی دوست نے یا آپ کے ہمسائے نے کسی رشتہ دار نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ ویکسین والا پانی ان کو بھی دے دیا کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور ان کا بھی بھلا ہو جائے اگر ان کی مرگیاں محفوظ رہیں گی تو آپ کے پرندے جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا عور آب کے پرندے بھی محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو قریب قریب جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہوں یا پھر جتنے ہمسائے ہوں انہوں نے مرگیاں رکھی ہیں تھوڑی بہت جیسے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں آٹھ دس اپانچ چھے جو رکھی ہوتی ہیں تو آپ ان کو ویکسین والا پانی دیا کریں ٹھیک ہے آپ جب ان کے پرندے محفوظ رہیں گے تو آپ کے پرندے بھی محفوظ رہیں گے قریب قریب اگر ویرس نہیں آتا تو آپ کا شیڈ جو نا آپ کا فلاک جو نا وہ محفوظ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جو نا اور اس کا جو پیور دیسی کا ریٹ ہے وہ الحمدللہ اچھا ہوتا ہے گرمی ہو سردی ہو تو وہ جو نا ون تھاؤزنٹ ایک ہزار پر پر کے جی نو سو روپے پر کے جی ٹھیک ہے بڑے بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے جیسے فیصل آباد ہے اسلام آباد ہے تو آہ بڑے شہروں میں تو اس کا ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بارہ سو تیرہ سو تک جو ہے نا اس کا ریٹ ہے اور اگر آپ ایسے مطلب بیچتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے ناو سو روپے ساڑے ناو سو روپے ہزار تاک بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو مارکیٹ دنگاتی ہے اور اگر آپ جو جو ہے نا ایک جہاں ڈیمانڈ ہے اس مارکیٹ کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا مل جاتا ہے اس کا کیا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ موٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر ہے آپ کی کتا ہی نہ ہو اور اگر آپ اپنے پرندے کو پراپر اس کی کیر کرتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں پراپر اس کو جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں مینج کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی موٹیلٹی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہماری اپنی بریڈ ہے ہماری اپنے علاقے کی بریڈ ہے یہ ہر موسم میں سروائیو کرتی ہے سردی ہو گرمی ہو تو یہ سروائیو کرتی ہے کیونکہ یہیں کی پیدایش ہے جب آپ بہر سے پرندہ لے کے آتے ہیں جو کہ جیسے آسٹرلوپ ہے یا اس طرح کی جو امپورٹڈ بریڈیں ہیں وہ اگر آپ اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق وہ نہیں ہے ہمارے اس جہاں پینٹالیس تک جو اینا ٹمپریچر چلا جاتا ہو تو وہ ہمارے اس ٹمپریچر میں سروائیو نہیں کر سکتی پھر ہمیں بہر سے اور اخراجات کرنے ہوتے ہیں اسے ہم نے جو اینا کولنگ وہ پیڈ لگانے ہوتے ہیں کولنگ سسٹم کرنا ہوتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہمارے اس انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے پیور دیسی ہے یا اسیل ہے تو یہ ایزی لی سروائیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیور دیسی کے اوپر کام کرنا چاہیے اسیل بھی لوگ پوچھتے ہیں دوست پوچھتے ہیں کہ ہمیں اسیل کے اوپر کام کریں تو اسیل جو ہے نا وہ کام کریں مگر اس کی جو مارکیٹ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے لیمٹر لوگ ہوتی ہے بہت کم لوگ لیتے ہیں مطلب شوقین لوگ لیتے ہیں ہر بندہ تو نہیں لیتا ایزے پیٹ رکھنے کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے دوسرا جو لوگ ایک بار لیں گے وہ دوبارہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کی جو سپیس ہے وہ مطلب فیل ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں لیں گے آپ سے ٹھیک ہے جو پیور دیسی ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے کیونکہ جب آپ تیار کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر پرندہ آپ کا جاتا ہے تو وہ زیبہ ہو جاتا ہے لوگ اس کو کھانے کے لیے یوز کر لیتے ہیں دوبارہ جو ہے نا اس کی جگہ جو ہے نا وہ خالی ہو جاتی ہے دوبارہ وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کے اوپر کام کریں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کو لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہوں کھانے کے لیے اور اس کو جوز کرتے ہوں ٹھیک ہے اور اس کی جو کھانے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کے جو ہے نا ڈیمانڈ اس کا کام جو ہے نا وہ ایور گرین ہوتا ہے وہ ہمیشہ چلنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹرینڈنگ بزنس نہیں ہے تو ٹرینڈنگ بزنس وہ بھی اس کے اندر بھی رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے شروع شروع والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو کمالے تھے مگر جو انڈ والے ہوتے ہیں وہ بیچارے رول جاتے ہیں جیسے آسٹرلوپ میں ہوا لومن براؤن میں ہوا آگیام سیمانی میں ہوا تو یہ سمام تر بریڈیں جو ہے نا وہ مطلب وہ ٹرینڈنگ بزنس تھے ٹھیک ہے جو شروع میں لوگ تھے جو انویسٹر تھے انہوں نے تو کمالیا بیچارے جو انڈ والا جو بیچارہ ہماری طرح کا جو چھوٹا فارمر تھا وہ بیچارہ رول گیا اس کی تمام ترجمہ پونچی جو تھی وہ اسی کے اندر ضائع ہو گئی ٹھیک ہے تو اپنی بریڈ کے اوپر کام کریں لوکل بریڈ کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے پراپر ایک طریقے سے سوچ سمجھ کر کام کریں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ بھی لا ججک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی پاسیبل ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو ریپلائے کروں گا ہاں اگر دیر ہو جائے جب میرا ریپلائے آپ کو دیر سے ہے تو اس کے لئے میں ماذرہ چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کہ اس چیز کو اگنور کروں آپ کے میسج کو یا پھر آپ کے کومنٹ کو اگنور کروں جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کام کے اندر مصروف ہوں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے مگر میں جان بوجھ کے ایسا قطر نہیں کرتا کیا دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو چیزوں کو بتاؤں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں باقی تمام تر بریڈ آپ نے ہماری دیکھ لیے دوست کہتے تھے کہ فیاض بھئی آپ اپنی بریڈ دیکھیں تو یہ موجودہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے پرانے ویڈیو نہیں ہے یہ موجودہ ویڈیو ہے آپ ہماری مرگیاں دیکھ سکتے ہیں بریڈر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ جو مرگے ہیں ان کا تھری کے جسے اباو جویٹ ہے جو مرگیاں ہیں وہ بھی جو ہے نا اڈائی کلو ٹھیک ہے اڈائی کلو تاک ہے دو کلو تاک دو کلو سے اوپر اوپر ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائج دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہے نا کوالٹی دیکھ سکتے ہیں Greensnan اچھی چیز کے اوپر کام کریں کوالٹی کے اوپر کام کریں جہاں سے بھی چیز لیں دیکھ عبال کے لینے ٹھیک ہے وہاں جائیں یا خود اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہ خود جائیں اور وہاں سے چیز لے کے ہیں ٹھیک ہے کسی کے اوپر ایسے بھیو سر نہ کریں اچھی چیز لیں گے تو اگر ریزلٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوست تک بروقت پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ